سید نے سمیت کو بچانے کے باستے 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 سمیت کو بچانے کے باستے سید نے سمیت کو بچانے کے باستے سمیت کو بچانے کے باستے سمیت کو بچانے کے باستے موسیقی 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 اسلام علیکم علیکم السلام ابھی ابھی جناب حافظ حسن خوشبالی صاحب آپ کے سامنے نادم مصطفیٰ گنگونا رہے تھے اب میں جس قصبے کی زمین پر آپ لوگ جلوہ افروز ہیں اسی قصبے پر جو دار علوم ہے اس کا نام ہے دار علوم نور محمدی جن کے جس دار علوم کے طلباؤں کی زبان سے ہم لوگ نادم مصطفیٰ سن رہے تھے اسی دار علوم کے صدر مدرس جناب اللہ مولانا شیر محمد صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور حاضرین کے قلوب کو اپنی تقریر سے منور مجلہ فرمائیں مولانا آپ سے خطاب فرمائیں اس سے پہلے ان کا استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت سے کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت خوص کا دامن باجہ کا دامن علماء اہل سنت کا دامن نعرے تکبیر نعرے رسالت ساتھاتے کرام کی بھیڑ ہے جس مجلس میں آنے رسول کی بھیڑ ہے اس بھیڑ میں آپ بھی دم بھیڑ ہیں بے دوستوں مدربوں یا اس کے علاوہ غیرے کارپنان ہو کام کرنے والے ہو یا کام کرنے والے نہ بھی ہو اس میں شامل ہو مگر ہمارے پیدہ ضروری ہے یہ حساب نہ ہو کہ پھر کوئی دوسرے بھی سوچ رہے اور جو بیچارے کسی مجلوری کے تحق اس جشن میں حصہ نہیں رہ سکے ہیں اس کی بھی یہ سعادت مندی ہے کہ آج اس سرزمین میں نجامے کئیسی کئیسی ہستیاں آیت کا شرف کانصر کیا ہے اندر تینہ اندر لاحل سلا نارے تکبیم نارے رسالہ اندر لاحل سلا نہیں ایسی اللہ عنہ 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 نبی جی نبی جی ایسی اللہ عنہ نبی جی 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 خدا کے بندے نبی کہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر خدا کے بندے نبی کہو کر ہم نے محمد کی دنیا کو سکھا دے گے اسلام کے دشمن کو اسلام کے دشمن کو ہم جڑی سے مٹا دیں گے اسلام کے دشمن کو شکر وہ بچڑوں بھر وہ سبا ہم جڑی سے مٹا دیں گے اسلام کے دشمن کو ہم جڑی سے مٹا دیں گے 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 اللہ تمانا اطلاف لگا دیں گے موسیقی 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 اور یہ ستے ہاتھ کے اندر لاکھ جن کے اور لاکھ کے ساتھ کے اندر اب آپ کو بیہار دے گا تبدیری پروگرام شروع ہو رہا ہے اس تین کو گن بیہار ہے یہ ہماری آگ کے پسکت نہیں ہے یہ مائک پر تشریف سلام یہاں پہنچہ جائے سے بہت سکت نہیں ہے لا ریل قدی لا ریل سالہ یا رسول اللہ جن دا بار سلام raus سلام علیس و appreciants انہ چ Thereinen آمان آمان اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نماز نماز اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ 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 Yeah Yeah All اللہ Yeah اللہ Yeah اللہ اللہ Yeah 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 Yeah, Yeah Yeah نکل جائے اسی لئے مداری سے اسلامیہ سے جب اس کے ہاں نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زکاق دو یہ مال کے مائل کو دور کر دیتی ہے تو زکاق نکالو اس سے مال کا مائل دور ہو جائے گا تو زکاق نکال لے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مال کا مائل نکل جائے ارے لوگو جس کے مال میں مائل ممکن ہو وہ نکال لے رسولی کا تو مال ایسا ہے جس میں مائل نہیں ہے آپ جس مال میں مائل نہ ہو وہاں نکالے گرگر پیدا ہوا ہوتا ہے خریدے ہوئے زر خرید غلام توٹر سلیو سلیو دا اسلامی قانون اور اسلامی سمدھان کے انترکت بھیجا ہوا خریدا ہوا دا غلام شریعت اسلامی کی روشنی میں بھیجا ہوا خریدا ہوا غلام تو آپ غلام کے مالک اگر ہم خرید کے لئے آئے اور لنگی پہنا دیا ہم نے اسے کیونکہ ہاتھ کا مالک بھائے اس کے مال کا مالک بھائے تو جب غلام کے مال کا مالک بھائے ہوں تو غلام کے پاس جو روگیا گیا ہے اس کا بھی مالک میں ہوں اور میری مالکی ایک ٹانسر نہیں ہوئی میرا ماسٹر شپ چینج نہیں ہی تو جت کا ماسٹر شپ چینج نہ ہو جائے زکاة ادا نہیں ہوگی میں مالک تھا اس کے بعد عبد الرحمن خان کو مالک بنا دیا غریب تھا بچہ عبد الرحمن خان اس کو میں نے دے دیا اب وہ مالک بن گیا تب زکاة ادا ہوگی اور اس ہاتھ سے لے کر اس ہاتھ میں میں رکھ دوں تو زکاة ادا نہیں ہوگی اس جیب سے بھی دن کر کے اس جیب میں رکھ دوں تو زکاة ادا نہیں ہوگی اپنا مال گلاب کو دے دوں تو گلاب کو زہر نہیں ہے اس کی چیز کا مالک میں ہی ہوں اس کے جسم کا مالک میں ہوں اس کے کپے کا مالک میں ہوں اس کے سامان کا مالک میں ہوں اس کے روبے کا مالک میں ہوں تو وہ زکاة کے روبے جو میں نے اسے دیا اس کا بھی مالک میں ہی رہا اور جب تک میل کی ایک ٹرنسپر نہیں ہوتی زکاة ادا نہیں ہوتی اس لئے غلام کو دینے سے زکاة ادا نہیں ہوتی اور جب یہ بات قائع ہے کہ غلام کو دینے سے زکاة ادا نہیں ہوتی تو بات فائنل ہو گئی کیا رسول اللہ جب زکاة غلام کو دینے سے ادا ہوتی نہیں تو اے میرے آقا مولا اگر آپ پر زکاة دینا فرض ہوتا تو میرے رسول آپ زکاة دیتے کسے ساری دنیا تو آپ کی غلام ہے ساری دنیا تو آپ کی سلیم ہے ساری دنیا تو آپ کے مبارک ہاتھ ہو پر بھی کسے دیں گے وہ غلام ہے ساتھ کو دے تو غلام ہے سید کو دے تو غلام ہے طلحہ کو دے تو غلام ہے زبہ کو دے تو غلام ہے دلان کو دے تو غلام ہے سلوان کو دے تو غلام ہے سحید کو دے تو غلام ہے اور یا رسول اللہ تو یہ ہے کہ جو تمہارا غلام نہیں وہ اسلام کی نظر میں مسلمان ہیں تو تمہارا پاکا سچا غلام نہیں وہ شریعت کی نگاہ میں سچا پاکا مسلمان ہیں تو رسول اللہ لیتے تھے اور دیتے تھے اب آؤ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ تم پھر آنا ہوں اسی پر لیتے بھی ہو دیتے بھی تم امیر ہو تو دیتے ہو اور غریب ہو تو لیتے ہو لیتے بھی ہو اور ہم دیتے ہیں لیتے نہیں اور رسول نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں پھر توجہ چاہی ہے تم لیتے بھی ہو دیتے بھی ہو تم نے دو پولیٹی آلِ رسول دیتا ہے لیتا نہیں ایک پولیٹی اور رسول نہ لیتے نہ دیتے ایسا کیا ہوا تم اس لیے لیتے دیتے ہو تاکہ کوئی آلِ رسول دیتا اب تمہارے سمجھے آلِ رسول دیتا ہے لیتا نہیں اور رسول نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں اے آلِ رسول دمزکا دیتے ہو لیتے نہیں ہو مدر دیتے ہو اور رسول نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ امتِ رسول آلِ رسول کی طرح نہیں اور آلِ رسول خود رسول کی طرح نہیں آلِ رسول رسول کی طرح نہیں ہم دیتے ہیں رسول دیتے ہیں اب نماز کے بارے میں سمجھ لوگ نماز سے والیت کی پیدا کرتی ہے عبد اور معبود کے درمیان پڑھے ہوئے پردے کو اٹھاتی ہوئے دوری کو ختم کرتی ہے سم کرتی ہے مٹا دیتی ہو سجدے میں بندہ اپنے معبود کے بہت طریق ہوتا نماز پڑھنے سے بھو بند نہیں ہوگی میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھوک آدمی بھوک سے تاپ رہا ہو اور اسے کہا جائے نماز پڑھو تو بھوک بڑھ جائے گی کوئی پیاس سے مر مر آئے اور اسے کہا جائے بھجر کے لیے اور لنبی پڑھو تو پیاس بڑھ جائے گی پیاس ہو جانے کے لیے نماز نہیں ہے بھوک مکانے کے لیے نماز نہیں ہے کرتہ پہنے کے لیے نماز نہیں ہے اچھا نہیں ہے کہ بھجر پڑھو گے تو کرتہ ملے گا اور دوہر پر ہوگے تو پہجامہ ملے گا اور صرف ہوگے تو ٹوپی ملے گی اور مگر پڑھ لوگے تو جوٹا ملے گا ایسا ملکل نہیں ہے نماز پڑھنے سے لیباس نہیں ملتا نماز پڑھنے سے کمار مکار نہیں ملتا مگر زکات پڑھا جاؤ ہمسا زکات کیلیا ہے کوئی پچاس ہزار دیا زکات دے دیا پورا شروع تے دیا کوئی ایک لاکھ زکات دے دیا دھنڈا چاہیو ایک لاکھ نماز پڑھنے سے دھنڈا چاہیو نہیں ہوگا اتنے ایک لاکھ زکات ملتا ہے تو دھنڈا چاہیو ہو جائے سا تو زکات کا کام ہے آپ کی مذہبیت کو مضبوط بنانا اور نماز کا کام ہے آپ کی روحانیت کو مضبوط بنانا اور دونوں کو قرآن نے اسی لئے کٹھا کر دیا تاکہ عیسائیوں کی طرح اسلام کو لوگ صرف روحانیت نہ سمجھائیں اور روسیوں کی طرح صرف مادیت نہ سمجھائیں بلکہ اسلام روحانیت اور مادیت کے سنگن گنا روح کا تقاضہ بھی اسلام میں پورا ہوتا ہے آتما کی آوازشکتائیں اور شریر کی آوازشکتائیں دونوں آوازشکتاؤں کی پورت اسلام درمی ہے اسلام میں اور کسچنیٹی میں یہ فرق ہے کہ وہاں صرف روحانیت کی بات کی جاتی ہے ترکے دنیا کی بات کی جاتی ہے عیسائیوں میں وہ عورت سب سے اونچی ہے جو نن ہو جائے جو بیٹی تو بنے مگر کسی کی بیوی نہ بنے کسی کی ماں نہ بنے اور چرچ میں جا کر تاریخ تو دنیا بن جائے نہ بیوی بنے نہ ماں بنے نہ اولاد کی پرورش کرے وہ سب سے اونچی عورت ہے اور اسلام میں وہ سب سے اونچی عورت ہے جو شادی کرے کسی کی دینی بنے شوہر کی فرما برداری کرے ماں بنے اولاد کی پرورش کرے اور دنیا کے اس ماہول میں رہ کر اپنے خدا کو نہ بھولے وہ اونچی عورت ہے وہ عظیم عورت ہے نماز اور زکاة کو اکٹھا اس لیے کیا گیا تک ان دونے عبادتوں سے اسلام کا پورا پریچہ ہو جائے واقعی مشکلہ واقعی مشکلہ اور واقعی مرکوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو نماز قائم نہیں ہوگی نمبر ایک نماز کا پڑھنا ضروری پڑھو گے نہیں تو اس کا کہہ ہی نہیں ہوگی قائم تک ہوگی اور دوسری پڑھی ہوئی نماز کا بچانا ضروری ایک بچاؤ گے نہیں تو رہے گی نہیں جب رہے گی نہیں تو قائم تک ہوگی جیسے سیس بننے کے لیے دو بات ضروری روپیاں کمانا ضروری ہمیں کماؤ گے نہیں زندگی پر بھید مانتے رہوگے تو سیڑکے سے بناوگے تو کمانا ضروری اور کمائے ہوئے روپیاں کو بچانا ضروری کماتے تو ہو بچاتے نہیں تو سیڑکے سے بناوگے ایک بات بتاؤ روز آنا اگر دیادرہ میں کسی کو ایک لاکھ روپیاں بچتا ہے تو وہ امیر ہے کی ضریب بولو ایک لاکھ ڈیلی کماتا ہے کیا ہے دیرہ لاکھ ڈیلی خط کرتا ہے بیدام مڑا گیا دیکھیں ایک لاکھ کمانے میں تو امیر لگتا ہے لیکن جو وہ سوالاک ڈیلی دھوگے نہ کرنا بے دار بندگی کرتا جاتا ہے بندگی میٹھاتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ بندگی کھائیں میٹھنے ہی ہوگی شرکہ کرتا چلا جارہا ہے شرکہ میٹھاتا چلا جارہا ہے سہیتے برباد ہو چکے ہیں سریعاست برباد ہو چکی ہے تپرسیا برباد ہو چکی ہے میں بولیا کس کی کہ وہی جو حضرت آدم کے سامنے اکرا تھا اس کی وہ بھی عجیم موڈل ہے بڑے تاؤں میں بیٹن کرنے آئے سبارک و تعالیٰہ بربادہ اس بولنگ لنبالہ اکسیس جدو لے آتا باپا جدو اللہ ایمیلیس اللہ نے تمام خریفتوں کا حکم دیا کہ آدم کا سنجھے کازیمی بجا لاؤ سنجھے کازیمی میں چلے گئے جوہاں ایمیلیس کے اچھا ایک بات دیکھو ایمیلیس کا میچر بھیجے سمجھ لو تاکہ اس کو سبتھرے میں غلطی نہ ہو اچانک ملاقات ہو تو فہنچان سا ہو وہ ایسے پات دنگیزی نہیں ہے پہلے تو اطلاع مفروب تھا کہ کسی سے شیخ بھائٹ ہوئی نہیں کرتا کبھی مصر بھاگا جا رہا ہے تو جدود مصری نے ہوجہا رکھا ہے کبھی کرونا بھاگا جا رہا ہے حسین نے چلے نہیں تھی کبھی مدینک کروک کر رہا ہے تو وہاں صحابہ کرام کا بجید روکے ہوئے اجمیر بھاگا جا رہا ہے اے بھائی دھولین نواز کے پاس جانے نہ تو کبھی کلیر بھاگا جا رہا ہے علاوثین صاحبیر کے پاس جانے نہ تو کسی سے بھاگا جانا جا رہا ہے مقدوبہ سرگانی کے تری پہنچنے نہ تو بڑا پریشان رہیتا تھا حضرت آدم سے لے کر کے نبی سے لے کر کے بلیت تک بڑا پریشان رہا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور راستہ باتا رہے ہیں سراتر مطبیم دیکھا رہے ہیں میری ڈال بھل نہیں رہی بولیں تم کول ہو کہ میں انگلیز ہوں کہ اتنے اتمنان سے بیلی کیسے پی رہے ہو تم کو موقع کیسے ملا کہاں بات تم ٹھیک کہتے ہو آج سے باتوں پہلے ہدا سان پہلے چھے سو سان پہلے دو سو سان پہلے تو بھوٹ کو چھٹی رہی تھی میں تکھاتا ہی کیتا نہیں تھا سر روکتا تھا مسالوانوں کو لیکن اب درہا اتمنان تک سانس لے رہا چونکہ پہلے میں تنہا تام کرتا تھا اب میں نے پوری جماعت بانا ڈالی ہوں اور یہ جب میرے بچے سلامت رہیں تو مجھے درنک زدنط کے آئے جھوڑی کی گا میں نے ساتھوں میں خبر آیا کہ اس نے کہاں یہ غریبی سے چڑ گئے تھے تو میں نے کہاں کہ اگر میرے چکر میں آجاؤ تو میں تمہیں دھر کا امیر نہیں پوری جماعت کا امیر بانا دوں گا میں اسی چکر میں وہ سوچا کہ جب میں دھر کا امیر نہیں ہو پایا ادھا تو تانجکے کا امیر ہو رہا تو پھر یہ غریبوں کو سختہ سخت کیوں نہیں بنا لیے تم نے سارے غریب کیوں نہیں تمہارے چکر میں آگئے ارے کہاں ہم تو سارے غریبوں کو اپنے چکر میں لے لیتے مگر کیا کروں یہ غریبوں کی یہ بہت بڑی طاقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے انہیں تو امیر اس لیے بنا دیا کہ ان کے پاس کوئی امیر نواز نہ تھا مگر ان غریبوں کا میں کچھ اس لیے نہیں بھی گل پا رہا ہوں کہ ان غریبوں کے پاس غریب نواز ہے اور جب تک ہندوستان کی دھاتی پر خاجہ کا چمتہ دامن سایہ پیئے ہوئے ہیں خاجہ غریب نواز کی چھتر چھائے میں جب تک ہم زندہ ہیں دنیا سے بڑے سے بڑا پھراؤ نمروض اور راکچاس اور رامو روی جنم لے لے تب بھی غریب نواز کے ان غریبوں کا بان بھی کتا کر رکھے گا اس لیے کہ ہم غریب ہیں اسی سہارے کے ہمارا پیر غریب نواز ہے خاجہ غریب نواز ہے خاجہ غریب نواز کے بارے میں تنا جاننا بڑا ضروری ہے اس کا صحاب کیا ہے اس کا صحاب اس کی پر ملتی اور اس کی پر کلتی اس کا نیچر اس کا مزاج اللہ نے اس سے کہا ابادت کرو ابادت پر ابادت ابادت پر ابادت happier صدیب 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 guessingتا. Whoa. . ایک دن دو دن ایک. ایب تو دن ایکوائن دو ST. پڑ بلا سال دس سال بیس سال نہیں، سو دو سو صد رہزار تو ہزار سال نہیں، تقریباً چه کروڑ مرس. میرے بھائم چیز کرو سی ایسی دورتن his best line in the worship of Allah Almighty تقریباً چھے کرو برس تک وہ خودا کی عبادت کرتا رہا کرتا رہا عبادت پل عبادت سجد سجد ذکر پر ذکر تصمیق تک چھے کرو برس تک کرتا رہا سمجھ گئے نا عبادت سے اس کو الارجیب نہیں ہے عبادت سے جیلیسی نہیں ہے عبادت سے ہیلشیا نہیں ہے عبادت سے نفرد نہیں ہے عبادت سے گھٹن نہیں ہے پانچ چھے وقت کی بات کرتا وہ تو ہر وقت تیار تھا ہر وقت عبادت دن و رات عبادت سجد 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 ذکر پر ذکر پر ذکر چارتا رہا سکس کروڑ ایس میرے بات چھے کروڑ برس تک لیکن وہی جو چھے کروڑ برس تک عبادت کرتا رہا اسی سے جب اللہ نے کہا کہ زبی کی تازیل کرو تو ایک سیکنڈ نہیں کیا دنائی کر دیا ایک سیکنڈ کے لیے تجار نہیں عبادت چھے کروڑ برس نبی کی تازیل ایک سیکنڈ نہیں یہی سے شیطان کی بحیچان معلوم ہو گیا شیطان کا نیچر معلوم ہو گیا عبادت کران تو کرے گا اور سافر کران تو نہیں کرے گا اور یہی بحیچان اس کے شیطان جید عبادت کران تو کریں گے نماز تو ہو تو پڑھیں گے روزہ تو ہو تو رکھیں گے حس تو ہو تو کریں گے زد آپ تو ہو تو دیں گے اور نماز کے لیے جتنا تیار ہے شہر شہر ندر ندر گاؤں داؤں خیرات رامہ چید محشید سواجہ دروازہ ملتہ مغاندہ یہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی وہاں بھی امریکہ جالے کو تیار ہے ملابی جالے کو تیار ہے 쪽 Isnr Yvambayہ جالے کو تیار ہے اپنیو jane کو تیار ہے مہشید بینجا جالے کو تیار ہے امریکہ جالے کو تیار ہے شہریٹ دروازہ ڈوہ جالے کو تیار ہے ڈورکیbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergbergiatbergbergbergberg色 sake موسیقی جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے تو جو اس کا ریزنٹ ہے وہی انکار ہے موسیقی اللہ حرم اللہ حرم اللہ حرم بچانا نہیں آتا تھا عبادت چھے کروڑ برس کیا اور ایک دن کی عبادت نہ بچا سکا اسی لئے رب کہتا ہے یہ نماز سے پہمانا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں اسے قائم کرو وقائم کرنے کے لئے تمہیں پڑھنا بھی پڑے گا اور میرے محبوب کی توہین سے پھچنا بھی پڑے گا تاظیم رسول سے انکار نہیں کر سکتے کوئی ایسا کفر نہیں کر سکتے جو نماز اور عبادت کو کھا جائے پڑھنا بھی ضروری ہے اور بچانا بھی ضروری ہے جب تم پڑھوگے اور پڑھے ہوئے سنتوں کو بچاؤگے آپ ہمارا ان کا پر سمجھ گئے وہ ہی جتما کرتے ہیں تو کہتے ہیں نماز پڑھو اور ہم جلسہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نماز بچاؤ ہاں جب عبدالقادر نے بچا لیا تو دوسے آزم ہوگئے جب حسین نے بچا لیا تو شہی کے آزم ہوگئے جب عمر نے بچا لیا تو بھارو کے آزم ہوگئے جب عثمان نے بچا لیا تو سنلو رہی ہوگئے جب بچانے والے ہیں جب بچانے والے ہیں اسی لئے ہم نے بلیوں کو کہ جس نے ہماری سلاف بچا لی ہے انہی ہاتھوں سے ہماری حیات نہیں بچے گی جس نے بندگی بچا لی ہوگئے وہ ہماری زندگی نہیں بچانا جانتا ہے یہ جماعت کیا کرے گی جو اپنی بندگی نہ بچا پائے وہ ہم کی زندگی کیا بچائے گی اسی لئے تو سیاست اپنی بندگی بچانا جانتے ہیں تو موریدوں کی زندگی بچانا بھی جانتے ہیں اسی لئے جب ہم بندگی جاتے ہیں اور جب ان کی زندگی میں ہم جاتے ہیں تو زندگی وہ ہے جس میں بندگی ہو بندگی وہ ہے جس میں زندگی ہوں بَاقی مصرآہ نماز کو ٹائم کرو آرڈر آف اسٹیبلشمنٹ اس کو قائم کرنے کا حکم ہے اصالی کی نماز کیا ہے نماز کے بارے میں کون بتائے نماز کیا ہے کون بتائے ارے جو لائے وہی بتائے ہمیں کون ہے بتانے والے میراز کی رات ہے نبی کی ذات ہے کس سے بلاقات ہے یا کیا بات ہے انوار و تجلیہ کی برسات ہے نبی کا مقدس ہاتھ ہے اس میں چکپے سالات ہے وہ بیچ ہی میں موسیٰ علیہ السلام تو بھی بلاقات ہے دو تو ایک ایک بات ہے جس میں کم ہوتی سالات ہے ارے پچاس سے پانچ ہو گئی اور پچاس سے پانچ ہی بڑی دلچسکی سے گئی حضرت موسیٰ نے جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ پچاس وقت ہی نماز آپ کی امت پر ہوج ہے باہر ہے بہت تکلیف میں پڑ جائے گی پچاس وقت ہی نماز رہے گی پتہ دن بر نماز ہی پڑتے رہے گی کس کام نہیں کریں گے بہت بہت پڑ جائے گا امت خیر آتے ہی رسول اللہ تو اللہ نے پچاس کو پانچ نہیں کیا پانچالیس کو گیا موسیٰ نے کہا اگر کم کر آئیے یہ تو چالیس ہوگا چالیس سے پائنٹیس پائنٹیس سے تیس میجردی ختم کرو تیس سے پچیس پچیس سے بیس بیس سے پندہ پندہ سے دن اب جب دن وقت یہ رسول اللہ نے کر کے ہے حضرت موسیٰ نے کہا آؤ کم کر آئیے یا رسول اللہ یہی بھوڑ جائے حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ آؤ کم کر آئیے سانتان کے فرمائے موسیٰ اللہ نے اپنے کرم سے پچاس کو پانچ کر دیا اب میری زہرت گوارہ نہیں کرتی تھی اور کم کر دیا تو یہ فرضیت نہیں کہہ لی زہرت مصطفیٰ جہاں کہہ لی اب پتا چلا کی شریعت کیا ہے مصطفیٰ کی طبیعت اللہ کی مشیر ہمارے لیے شریعت جہاں مصطفیٰ کی پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے سے پچاس وقت کا سوا ملتا ہی ایک آلیم صاحب دیان کر رہے کہ اوہ نتا پر آوانا دیا تو کسان میں بھی پتا جیر زہرت مصطفیٰ بیشان کی نماز پڑھ لو تو پچاس وقت کا سوا پانچ وقت کی نماز پڑھ لو پچاس وقت کا سوا ارے جب نماز دھٹ گئی تو سوا کیوں نہیں دھٹا پچاس کا سوا تھا جب پچاس پڑھتے گئیں تو پچاس کا لیتے کی وہ تو جواب ملے گا سوا میرے رسول نے نماز کو بھٹوایا ہے نماز گھٹی ہے سواب کو کہاں گھٹوایا ہے جو سواب گھٹی ہے بہر کو علمی نے اس برگاہی سوا سے پتا جلتا ہے کہ رسول کو علم و غیب نہیں تھا ارے بابا مارو گھٹنا خوٹے ہیں بات نماز کے بھٹا جے کی علم و غیب ناو سے گوز گیا علم و غیب کا ٹوپک کسی آ گیا بولے دیکھو علم و غیب ہوتا نا پچاس کو پہتالیچ اگر رسول کو علم و غیب ہوتا تو سیدھے سیدھے کہتے تو ي Pavیر کیا پہچے دے پچ ای لے جانا ہے لیکن رسول کو اس مغیب کو دھا رہی اس لیے رسول کو اللہ سے فائتالیچ چاری 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 چار پہتیس پہچیس سر تیس تیس پہچیس سر کو پہنی تک کرماتا میں لکنوں کو کتما مٹے گا اچھی بار بار لکنے بار بار دکا پھر کو دائے بھوتا تو پہلے ہی راؤں میں بھول دیتے فان دیل آئے تو دے یہ بار بار کیوں دو آتا ہے یہ لگت نہیں تھا تیر خرمی بولا دیکھ اگر یہی تیرا طریقہ را بول لے کا یہی سٹائل را تو کل کوئی گستاجے ہوگا اور تلیتہ فیر اور برتمیز پارگاہ خودا میں برتمیزی کر کے بیعظمی کر کے ایسا بولا تو تیس واقعی سے ضابط ہوتا اللہ کوئی مغیر نہیں بلکنشا اللہ کوئی مغیر نہیں دیشنے تاکر اللہ کوئی مغیر بولتا جو رسول آئے سے کم کرانے تو بولتے ہیں رسول بار بار ماتا میرا علمو سب پہتا ہے کہ پانچ ہی لے جاؤ تو پچاس کا پانچ لے جاؤ اللہ ہی کو نہیں پتا تھا کہ کئی بار رسول آئی ہے رسول بہتا ہے گھر live 25,45,45,45 35,45,43,% 35,47,% 25,20،% اللہ کوبھی نہیں پسکれた رسول آئی ہے renewed janł assumptions صاحب گھر kimi نبی کی مسئلہ ہے نبی کی مسئلہ ہے نبی کی مسئلہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں ان لئے حکمت بہتا ہوگا اور نبی کا امتی ہوں مسئلہ بھی بتا ہوں جو مجھ سے گلتا ہوں اللہ کی حکمت سوجھنے کے لئے موسیٰ کا مزاد سوجھنا ہوگا پچاس وقت کی ہوتی ہے چاہے جائے وقت کی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کی کیا دشت کی سرکار آپ کی قوم کے لئے تو نماز جا نہیں رہی سوہ بنی اسرائیل سے کوئی ٹچ نہیں تھا رسول اپنی امت کے لئے چاہچے نہیں لے جاتے حضور والا آپ کے قدمِ ناس پر میرے معباد قربان اتنی بڑی تھی جس بھی آپ نے امت رسول کے بینیفیٹ میں کیوں لے دیا انگا یہ تو میرا جو میرا بیٹھ تھا یہ تو میرا بھی فائدہ تھا کہ جو میرا فائدہ یہ ہے کہ رسول لوٹا ہے آ رہے ہیں نا پچاس وقت کی نماز تو پچاس وقت کی نماز بابا جو میں کرو میری نیت دیکھو کہ یہ رسول لوٹا ہے انہیں لوٹاوں کوئی سے یہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں میں مقتدی اے مقتدہ میں قلیم تو یہ وجہ وجودِ قلیم میں قلیم تو یہ حبیب میں مخلوق یہ وجہ تخلیق اللہ میں نبی اور رسول یہ امام الانبیاء میں نبیوں کے بیچ آیا یہ آخری نبی میں طالبِ خدا یہ مطلوبِ قبلیاء اللہ کہاں میں کہاں چھوٹا ہوں بڑی بات چھوٹا وقت سے پیچھے کہوں آپ پر جاؤ مگر میں جانتا ہوں گریم کا اللہ اپنا ضروری ہے تو میں نے امت کی تکلیم کا ذکر چھوٹا دیا یا رسول اللہ یہ پچاس وقت کی نماز آپ کی امت پر بوجھ آئے امت کا خیال آتے ہیں یہ لوٹ جائیں گے یہ میرا یقین ہے کیونکہ اپنی امت سے محبت کرنے والا ایسا رسول نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا اللہ کو عجب دیتے لوٹیں گے تو میں ان کی آنکھوں کو جائیں میں یہ چاہتا ہوں یہ جائیں خدا سے نماز کم کروائیں اپنے میرے ساتھ میں آئیں تو میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی تجلیوں کو دیکھوں وہ نورِ کبریا جو چشمِ مصطفیٰ میں ہے اس کی زیارت کروں دیدار کروں کیونکہ میں موسا ہوں میں دلیم ہوں ڈائریکٹ دیکھنا میری قسمت میں نہیں ہے وہاں میں نے تور کے واسطے سے دیکھا تا آج نور کے واسطے سے دیکھا ہوں اللہ 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 تو موسیٰ ایک بار دیکھے گا اور میرا قلیم میرے نور کو میرے حبیب میں دیکھنا چاہتا ہے نورِ قبریہ کو چشمِ رسول میں دیکھنا چاہتا ہے فارضوِ قلیم کو کوئی احساسِ بیلونی نہ ہونے پائے اس لیے فضلِ الٰہی نے نماز کو دیرے دیرے گھگایا تاکہ موسیٰ بار بار دیکھے موسیٰ بار بار دیکھے پچاس وقت کی نماز کو دیکھا چشمِ رسول دیکھا پائٹالیس لے کر گئے اب رسول کی آنکھیں دیکھا پچالیس لے کر رسول گئے تو پھر موسیٰ نے دیکھا پھر پائٹیس لے کر گئے تو پھر موسیٰ نے دیکھا پھر تیس لے کر کے گئے موسیٰ نے دیکھا پچیس لے کر کے گئے موسیٰ نے پھر دیکھا بیس لے کر کے گئے اگر ایک بار جی میں کم کر دیتا تو موسیٰ ایک بار دیکھتے دیرے دیرے کم کیا موسیٰ نے نو بار دیکھا اور رسول کی مسئلہت یہ ہے کہ میرے غلاموں اپنے نبی کا اختیار دیکھو اپنے نبی کا اقتدار دیکھو اپنے نبی کی طاقت دیکھو اپنے نبی کی قوت دیکھو میں خدا تک پہنچنے میں نہ جبری کا مرتاج ہوں نہ براہ کا مرتاج ہوں نہ نصرف کا مرتاج ہوں ایک بار اگر مجھے خدا لے گیا تو نو بار خود جا رہا ہوں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اپنی طویعیت کے جا رہا ہوں بغیر جبریل کے جا رہا ہوں بغیر نصرف کے جا رہا ہوں بغیر براغ کے جا رہا ہوں تو جبریل میری ظنورت نہیں تھے اظہار شوقت تھے شانو شوقت کا اظہار تھا پروردگار کو کتانا تھا اس لئے میری مصطفیٰ دیکھنا رہا ہے مگر یہ میری کمزوری نہیں ایک پروردگار نے مجھے بائختیار رسول بنایا ہے مختار رسول بنایا ہے وقتدار رسول بنایا ہے میں مشیت سے بھی جاتا ہوں اور اپنی طبیعت سے بھی جاتا ہوں ایک بار مجھے خدا لے گیا نو بار میں خود جا رہا ہوں دیکھ میں کتنا مالک ہوں کتنا صاحبے اختیار ہوں یہ رسول کی مسلحت وہ خدا کی حکمت ہے قلیم اللہ کے لئے اور یہ رسول کی مسلحت ہے عباد اللہ کے لئے ذہن عباد اللہ کی صلاح کے لئے اور تقمیت کے لئے اپنے ماننے والوں کی وہ تحفہ میراج مل رہا ہمیں آج اور رسول نے آئے صلاح نے جواز رہایا اور رکوائنی السلام فرمایا مل واپلی لے گیا کہ فرار کہ ظلے فلرация ؟ ڈاللکم و دل اوہی ہمائنے ڈاللکم بگوonen اور مرمو ڈاللکم من متباشر ہیں اور سے دور روی ہمائنے مرمو آرکم اور چاہیے یہ زمین کیا ہے ایمان اس کو بھائیو سمنعت گئے یہ بتاؤ ہر آ کل اور بالک پر نماس بھرد ہے یا نہیں بولو ہر آ کل پر ہر بالک پر ہر آ کل اور بالک پر نماس بھرد ہے بولو تو یہ مسٹر ریگل پر نماز برد ہے جو آخر بالل ابھی تک نہیں ہوا وہ بلکہ ہو گیا اور آخر بالل نہیں مسٹر ریگل پر نماز برد ہے وہ بڑیاں بھی تک آخر بالل نہیں ہوئی نہیں معلوم ہوا کہ آخر بالل ہونا کافی نہیں ہے ونہا چرنسنگ پر بھی نماز برد ہوتی آلیہ اقلوب لوگ سے کافی چلے گا ونہا یہودیوں پر بھی نماز برد ہو جائیتی اور عیسیٰیوں پر بھی نماز برد ہو جائیتی اور کب سے بری بات دیئے گی کومنیس کے اقل کا بندار اپنے پاس رٹھنے داپ کپٹل کے داپ ہونے میں آج تل ہے بالل ہے مگر نماز برد نہیں ہے نماز کے لیے ایمان ضروری ہے تو ایمان ہے تبھی ایمان کی زمین پہ دار دو پہلے ایمان حفر کرتے ویوین اچھی ہو نہیں جائے ایسانہوں کے ساتھ پہ سے گزر جائے اور خان کا بانڈری جو باہر گئے وہ سکت سے ہو جائے آزا وہ دین کی طرح درہ کسی چیز کرنے کوئی بار وہ گانڈری بھی تکھی پہ بدل دیتا اور تبھی تبھی تو ایک رنگ بانا کر کے دونوں پاسپنگ دیکھتے کہ اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں آگیا تو ایک روشیہ رو کر دو اس کو پکڑنا تو کی نیا دار جب مار دیتا ہے تو آنسلی کون پر بھی سکھ 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 اور پیچ نہیں کیا تو باہر دینے کا چھاکا ہو جائے گا اور مجھ کو چھاکا نہیں کرتا الحمدللہ ہماری جواب میں کوئی چھاکا نہیں ہے اب مذکرہ کر کے آپ ریلیکس ہو گئے نماز دین کا سطون ہے ایمان ہے کبیر تو جن کے پاس ایمان ہے وہ نماز کے کھمبے کو اپنے ایمان کی زمین پر گار چکے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اپنے نماز کے کھمبے کو ایمان کی زمین پر گار چکے ہیں اور جن کے پاس ایمان کی زمین نہیں ہے وہ نماز کا کھمبہ ج Rao شہر شہر نة Mythical کمند bend مایان کی زمین ک ہاں دارن نماز کا کھنبہ کیے گھوم ہو رہے ہیں سیٹوں جمع ہو رہے ہیں گودھارا میں جمع ہو رہے ہیں کہاں دارن کہاں دارن کھرا میں جمع ہو رہے ہیں چھلا میں کھاں dzieci کھنska کھن sine یاد زمین ملے تو گانو زمین ملے تو گانو ہماری یہ گھوم رہے ہیں زمین ملے تو گانو شہس الاسلام کا فتوہ پمچا توبہ کر لو زمین ملے آئی بھی توبہ کر لو اپنے کفریات و سلالت و خمقرہی سے توبہ کر لو زمین مل جائے گی جہاں زمین ملی وہی تمہیں دین مل جائے گی توبہ کرنے سے ایمان کی زمین مل جائے گی تو نماز کا کھان업 پر کھان یاری سوزہ باتیں ہیں سلو کمہ رائے تو مونی و سلی نامس پڑھو پریس اس میں تاریخ بائی اچھی بات ہے جدہ شاید اللہ محفظ و قادر تنگیہ وقت کی وجہ سے نہیں جازل جائے تو گمہ رائے تو مونی و سلی اگر پہلی کو سمجھانا ہوتا تو جرہ جملے میں بات آدھا ہو جاتی مگر مجھے سمجھانا ان کو ہے جو سمجھنا نہیں چاہتے یہ در دو جملہ در دو منت لگے گا سلو نامس پڑھو کمہ یہیں تو شروع ہو گئی مکمہ جائے سے کی مثال کے کور پر for example as as you see کمہ رائے تو مونی I used to pray from holy prophet I am talking I used to pray and you are seeing me to pray yes holy prophet I used to see you as you see you pray سلکار کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اور یا رسول اللہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں اس دیکھنے کی ترہ پڑھو رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری ترہ پڑھو رسول یہ نہیں کہتے کہ میری ترہ پڑھو pray like me no you pray like me میری ترہ پڑھو no you pray as you see to pray me تم پڑھو جیسا کی مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اگر ہم رسول کی طرح نماز پڑھتا تھے تو رسول یوں کہتے سلو کمہ سل لہی تو رسول نے یہ نہیں کہا کمہ سل لہی تو ویسا پڑھو جیسے مجھے پڑھ رسول گئتے جیسا تم نے دیکھا ویسا پڑھو تم میری طرح نہیں پڑھ سکتے اپنے دیکھنے کی طرح پڑھو جیسا تمہیں درشت گوچہ ہوا ہے ویسا پڑھو جیسا تمہاری درشت تمہیں آیا ہے ویسا پڑھو جیسا تمہیں دیکھائی پڑھتا ہے ویسا پڑھو جیسا تمہیں نظر آتا ہے ویسا پڑھو جیسا تمہیں سین ہوتا ہے بھائی سا پڑھو جیسا تمہیں نظر آتا ہے بھائی سا پڑھو میری طرح نہیں اپنی نظر کی طرح پڑھو میں پوچھ پڑا یا رتول اللہ اے گمبت خضرہ کے مکین اے کالی کملی والے آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پر ڈپنج گھتا دیا جیسا نظر آتا ہے بھائی سا پڑھو جیسا دکھائی پڑھتا ہے بھائی سا پڑھو جیسا مشاہدہ ہوتا ہے بھائی سا پڑھو جیسا درشتی میں آتا ہے بھائی سا پڑھو اے رسول آپ نے ہماری نماز کو ہماری نظر پر کیوں ڈال دیا توجہ چاہو گا تو عشق نے جواب دیا پیغمبر نے نماز کو نظر پر اس لیے ڈپنگ کر دیا کہ جس کی نظر رسول پر اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی اور جس کی نظر رسول پر خلاب ہوگی اس کی نماز نہیں خلاب ہوگی اب اچھی نماز کے لیے اچھی نظر چاہیے ایک اچھی نماز کے لیے اچھی نظر چاہیے تو ایک کم نظر رو اگر تمہارے پاس نظر نہیں ہے تو مجھ کو کیوں نظر لگاتے ہو کسی اہل نظر کا دعوان تھام لو شیخ الاسلام کا دعوان تھام لو سلسلے بہتیسے آزم میں آجاؤ سلسلے دوسرے آزم میں آجاؤ سلسلے ذریع نماز میں آجاؤ انامہ مدرینیاں کا دعوان تھام لو جب نظر والے کا دعوان تھامو گے تو نظر والا تیری نظر پر اپنی نظر ڈال کے تجھے بھی اہلے نظر والا دے گا اللہم اصلی اللہ سعیتہ وغیرہ محمد والا علیہ سعیتہ وغیرہ محمد مبارک وصلی اور یہی علماء کی طبر تو چاہوں گا اسی سے پتا چل گیا کہ چاروں مسلے ورحق ہیں اسی سے پتا چل گیا میاں کہ چاروں مسلے ورحق ہیں سب چاروں سنین ہیں ملکی بھی سنین ہیں یہ trees نے تجھے رسول کی طرح کچھ کو بھرنا نا نہیں ہے سب کو اپنے تشاہی تشاہی تütка ہیں ہنتی کو جیسہ تnelہنا hastوishing ڈیپ카 شبک خوبش ڈیپا ملکیک کو جیسہ تبرہ دیا ملکیک کو جیسれない مدنگ بہا ہن ملکی کو جیسہ نظر کو حمدلی بہا et Barb 물 подар عمائد تو دیکھنے کی طرح پران تو دیکھنے کی طرحLS ، ماعلوم ہونکو دیکھنے کی طرحرفeno دنی کا دیکھنا آئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں فضل تو آئی نہیں فضل صلاح نماز میں میری آنکھی چندت اللہ کی کھنا چاہیے اساں پھنس پیار کاروبار بند کیا روپیہ لگایا فشیس تیس آجار روپیہ خرج کیا نور کی کھربانی، پہشے کی کھربانی، سمین کی کھربانی، پاکھت کی کھربانی، کاروبار کی کھربانی، بطل چھولنے کی کھربانی جے ہی قربانی اور سفرے آسنانی گلے تو نا میٹی نا پانی اتنی پریشنانی اور دوئے گئی مہر پانی تو پا گئی زندر پانی اتنی بڑی قربانی رسول نے نہیں کر کر رکو ایڈی گلار اور زکار میاں ہم دو چار دس آسو دو سو بھی باتیں کرتے یہ جب دو دو چاہتے ہیں اللہ روپیہ زکار کا نکالنا پڑتا ہے تو روپیہ بعد میں نکلتا ہے کلیجہ پہلے نکل جاتا ہے پھر بھی رسول اللہ علیہ وسلم کہا چاہیے بات آپ مال بڑا کی جان پڑی جان ہم نہیں یہی سمجھتے جان پڑی یہ کیونکہ میں نے دیکھا ایک شیڑ بیمار ہوا پانی کتنا روپیہ بہا دیا بچا دے گئی ہے جان پڑی یہ مال بڑا نہیں ہے جان پڑی اور ایک شیڑ کو میں نے دیکھا گاپو جب اس کے دروے دیا مرنور اس کے سینے دیا نکال کنچی تو مال بڑا جان جلو مگر مال میں جان جلو مگر مال میں جان جلو مگر مال میں مال بچانے کے لئے جان دیا تو کبھی جان بچانے کے لئے لوگ مال دیتے ہیں کبھی مال بچانے کے لئے جان دے دیتے ہیں میں جان نہیں چاہا کہ کون بڑا اور زکاة میں مال دینا پڑتا ہے پھر میں رسول نے نہیں کہا کر رہا تو این ہی پھر زکاة اور روزہ آرہا اللہ کا شکر ہے اپیر مہین ہے حضرت مولا علی مجھتے کشاہ پھر لاتے ہیں مجھے سخت دیاریوں کے روزے بہت پتند ہیں نف کو جس سے تکلیف ہوتے علی کو اسے تلسل ملتا ہے نف جس سے پسینہ پسینہ ہو جائے جو نف کو پسینہ آتا ہے تو علی کو نظر مدینہ آتا ہے نف کو ستانا ہے اپنے کو بچانا ہے تو سخت گرمیوں کے روزے مولا علی کو بچانا ہے کافی بیلی چائے ناٹکا بریفاس لانچ شان کی چاہے اثرانا یہ سب جائز تھا نا گیارہ مہینہ یہ بھی مہینہ اے تب جائے تو اے تب جائے اے قطعہ پانی نہیں تو حلال بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اتنا بڑا بلیدان جو پر سکا نہ پورا جہان کر کے دیکھا دے مسلمان عشتِ حدیثِ رحمان عطاعتِ قرآن ایسا مطیور رحمان ایسا مطیور رحمان حدود کان کے کافر اپنے موں سے شراب کی بہتن نہیں ہدا کھاتے اور بے نمبر کے کشانے پر ہم نے پانی ہدا دیا لوگ دوسری عورتوں سے موں کالا کرتے ہیں ہم رمضان میں روزہ رکھ کر اپنی بھی بھی کے پاس نہیں جاتے جائز عورت کے پاس نہیں جاتے ناجائز کے پاس کیا جائی ہے ایسا مسلمان اتنا وی پاور کیا رسول نے اتنا جیٹر منیشن کیا رسول نے اتنا ذرم و بشواس و آتم و بشواس پدان کیا رسول نے اتنا تدھور ججمنٹ لے کر خیرنے کی طاقت بخشی رسول لے کہ حرام تو حرام اگر بندہ ٹٹ جائے تو حلال نہیں چھوڑ رسول کے کہنے پر کتنا بہت تیار ہے تو سواد کا تیار ہے پیٹ کا تیار ہے بھول زوادار لگی ہے اور ہم تالہ لگا رہے ہیں پیاس مجھبور کر رہی ہے ہم پانی کے بھوموں میں نہیں لگ رہے ہیں امن ستائے اور ہم دیری بکی ہیں دماغ میں بوجھا جائے اور ہم چائے لکی ہیں ہمیں ہیڈت ہے ترجسار ہے ماتب ماتب قرآن دوائنی فیصلات نماز میں اور نماز میں لگتا کیا ہے نیتاز میں دوچان لاکھ کسی در نکل جاتا ہے دوچار ہزار کسی در نکلتا دوچان سو نکلتا ہے اور حج میں پچیس تیس ہزار اوٹیاں نکل جاتا ہے سمجھ بھی بارباد کرنا پا ہوتا ہے اور وہ آباب ہوتا ہے لیکن نماز میں ابھی چلے جاؤ سو جاؤ جسا باتا وہ جائے کہ گھر پہ سو جاؤ اور اوڈھاؤ ایک لوٹا پانی غضو کی علامات پالیا تاتا نہ تیس ہزار روپیاں لگا حج کی تارا ڈبینی سیگریٹ چاہ پانی چھوڑنا پڑا روزا کی تارا نہ تس بیس ہزار سو دیسو روپیاں لگا زکاہ پیتا زکاہ میں خوربانی حج میں خوربانی روزا رکھنے میں خوربانی نماز بڑھنے میں خلوڑا پانی کہ تبھی یہ آسانی کچھ نہیں پڑے سانی دریا کی روانی ہر جگہ پانی بورن کی آسانی ہر جگہ پانی وارٹر سلکولیشن کی آسانی ہر جگہ پانی ہر جگہ پانی کہیں کہیں اس میں بھی آسانی کھول دی اٹھوٹی بڑی ہو یا چھوٹی دھولی اپنی بھوٹی سہارہ جگہ پھوٹی وہ دور ہو گئی اور ہم بابا دور ہو گئے کھولا ہوں ہو گئے سنو اس پوائنٹ کو سمجھ لینے کے بعد دلخوش ہو جائے گیا اور جو مسجد جیادرہ والوں نے بلکہ تیادرہ سے باہر والوں نے مجھل کر کے پھنایا ہے اپنے پھنانے پر ناش ہو جائے گا اور اللہ کے سرم سے اللہ کے فضل پر شکرانے کا سجزہ کرنے کو جی جائے گا یہ بڑا کام کیا ہے آپ نے کل اس کا ایڈاگریشن ہو گئے انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام امامت فرمائے جئے اور ان کی اقتدام میں ہم لوگ بندگی کا نور حامل کریں اُس بات کو بہت ہے نماز ہے کیسی عبادت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے جیسے بھائیہ بولا کی لباز ہے کیسی عبادت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے تب تک ایک مولنا کھڑا ہو گیا جس نے چالیس دن میں مولوی مولوی اپنی پیدری چالیس دن میں یہ لوگ بہت شارٹیس پاسوگل میں سے چانتے ہیں چالیس دن میں مولوی اپسی دن میں محدش ایک سو کیس دن میں مجھتی اور ایک سو ساٹھ دن میں مجھتی ہو جاتا یعنی دیسی مرگی سے بھی زیادہ پاسٹی سپید ہے یہ بہت ان کو مولوی بننے میں ٹائم ہی نہیں لگتا ایک ایک آنی سے گھتی ہو گے شروع شروع میں تو اس گھتی کو لوگوں نے اپنا لیا تو آئی اٹھا جو نو سی دیا تھا نماز پڑھتا نہیں تھا کہ ہم صبح چلیں گے جلدی چلو جلدی چلو جلو وہ ذہرہ کر کے گیا تو اس نے بحی سے اندہرے میں ٹائم ہیا گے گ گے جاندی چلو 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 وہ دھورا کرتے گیا تو اس نے بائچے ماندیرے میں ٹوی آٹایا اور کورتا پہنیا 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 چلا جب سورجنی کا لائے اٹم دیا تھا یہ تو کھڑا آٹ میں ہڑا بڑا آٹ میں میں نے بڑے بھائی کا کورتا پہنیا بڑے بھائی کا پہنیا اور کھڑے بھائی کا پہنیا پہنیا تو بہت اوپر چلا گیا اور کھڑے بھائی کا کورتا پہنیا تو بہت اوپر چلا گیا اور یہ غلطی سے ہو گیا نا جماعت میں اپنی ناس بچانے کے لئے اسی کو سنت بتا دیا یعنی بھولنا سنت تو سیدھا بھی بھول گئے ہوں کہتے ہیں کہ چھٹکے میں تو ہو گیا پھرنا جو یہ تاہر نہ کھڑ گئی پوری چانس تو یہ غلطی ہو گئے سنت جہاں کہتے ہیں اس حد سے بھی آئے بھی تل گئے تو سنت کو بھٹا دو یا بھڑا دو سنت بھی نہیں اس کی حد میں جو سنت ہے وہ اپنی حد ہی میں سنت ہے نماز سے کیسی عباطت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے تو کہا کیا عوقاتِ مطروحہ میں بھی میں نے کہا اللہ یہ عوقاتِ مطروحہ تو یہ کہاں سے جیتا اللہ کہاں بیاں آئے عوقاتِ مطروحہ میں نے کہا میں نے تو نماز کے بارے میں کہا ہے گجرات کے بارے میں نہیں نماز سے کیسی عباطت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے تو بولا ہے عوقاتِ مطروحہ میں 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 نے کہا عوقاتِ مطروحہ میں جغرافیہی طور پر اختا ہے کہ پڑا جگہ مطروح ہے نہ کہ پوری دنیا میں میں ایک بھگوڑ کے مصلاح صاحب ڈیانا کرتا ہوں کہ یہ ہے جورت اور یہ مانگو دنیا دنیا گول ہے جہمائی بھی گول ہے اب اس میں جب لائٹ مارا تو آہی دنیا میں روشنی اور آہے میں اندھیرہ تو روشنی والے روشنی والی نماز پڑھنا ہے اندھیرے والے اندھیری والی نماز پڑھنا ہے ادھر مالے دیکھ رہیں کہ صورت نکلنے والا ہے نکلنے والا ہے نکلنے والا ہے وہ کہتے ہیں پڑھ لے 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 اس کو یوں سمجھو اس وقت دو جرات میں تم کون سی نماز پڑھو گئے اس وقت حیشہ کی نا اس وقت امریکہ میں لوگ زہر پڑھنا ہے اسی وقت اسی وقت وہاں سوڑا جائے تو ہندو ایسیہ والے اس وقت رات کی نماز پڑھنا ہے اور امریکہ والے دن کی جو نوقاتیں مکروحہ لے کر کے بیٹھے ہو اور بھرچ میں جب بکتیں مکروح ہے تو جاپان میں توڑی ہے اور جب جاپان میں بکتیں مکروح ہوگا تو چین میں توڑی ہے اور جب چین میں بکتیں مکروح ہوگا تو رشاہ میں نہیں ہے اور جب رشاہ میں بکتیں مکروح ہوگا تو امریکہ میں نہیں ہے جب امریکہ میں بکتیں مکروح ہوگا تو انگلینڈ میں نہیں ہے جب انگلینڈ میں بکتیں مکروح ہوگا تو ہالینڈ میں نہیں ہے جب ہالینڈ میں بکتیں مکروح ہوگا تو بیلجیم میں نہیں ہے جب بیلجیم میں بکتیں مکروح ہے تو پائرس میں نہیں ہے پیریس میں وقت مکرو ہے تو پرنفرٹ میں نئی ہے جب امالیستان میں وقت مکرو ہے تو ہندوستان میں نئی ہے جنیا میں کہین Cardinal ہے گوھر ہے گوھر ہے گوھر ہے گوھر ہے گوھر ہے aprend Badansہ گوھر ہے کہے معلومتھ ہیہ را کن میں پانچ وقت کی نا mound ہے This is the geography of the word اورہ سالیچہ سمجھانے کے لئے بتاؤں آج کل سورج کے بجے جو اکتا ہے چھے سٹرہ چھے بچیس چھے سٹرہ چھے سٹرہ اب پرسوں کے پاس جو جے آفٹر ٹھومارو تھرٹی ساون ہو جائے گا اتنا یاد رہتا ہے رمضان شریف جو ہے افتار کا ماملہ جو ہے تو تم نے یہ بھی جہا ہوں گا کہ بھروچ میں اگر چھے بھٹیس ہے اور آگے بڑھو تو چھے تینٹیس پر ہے اور آگے بڑھو تو چھے چونٹیس پر ہے اور بڑھو تو چھے چونٹیس پر ہے اور بڑھو تو چھے چونٹیس پر ہے اور چھے چھے سٹرہ پر ہے موسیقی جائے گی جوگرپی بدل جائے گی گھول بدل جائے گا آسان بدل جائے گا ہر کمیں نماز ہے ہر گھڑی نماز ہے ہر وقت نماز ہے ہر لمحہ نماز ہے تو نماز ہے کیسی عبادت ہے جو دنیا میں ہر وقت پڑھی جاتی ہے ہر لمحہ پڑھی جاتی ہے توجہ چاہوں گا ہر سیکنڈ پڑھی جاتی ہے اب اگر رسول نے روزے کو اپنی آنکی تھندک کہا ہوتا تو سال میں تیس دن یا بنتیس دن رسول کو تھندک ملتی اگر حج کو اپنی آنکی تھندک کہا ہوتا تو زندگی میں ایک ہی بار تو یہ تھندک دیتے اگر زکاة کو اپنی آنکی تھندک کہا ہوتا تو سال میں ایک ہی محطبہ پیغمبر کو تھندک ملتی ادھر میرے رسول نے نماز کو اپنی آنک کی تھندک کہا ادھر کہنے سے پہلے عالم الغیب و شہادہ رسول کے چاہنے والے خدا نے یہ میرے پیغمبر جب یہ تمہارے آنک کی تھندک رہے گی تو میں نماز کا ایک ایسا سسٹم بنا دوں گا سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا ایسا سسٹم بنا دوں گا کہ دنیا میں ہر وقت نماز پر ہی آئے ہر نمہ نماز پر ہی آئے ہر سکن نماز پر ہی آئے تاکہ میرے محبوب تمہاری آنکھوں کو تھندک کی محلومی کا احساس نہ ہونے پاہے اے میرے محبوب جو نماز تمہاری آنک کی تھندک ہے اس نماز کا سسٹم ایسا بنا دوں گا کہ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک انڈیا سے لے کر انگلینڈ تک لوگ ہر وقت مصروف پر بادت رہے ہر وقت نماز پڑھتے رہے تاکہ میرے محبوبت وریاں کو تھندک کو محلومی کا احساس نہ ہو دے پائے ہر کھڑی نماز پر ہی جائے ہر لمحہ نماز پر ہی جائے ہر سکر نماز پر ہی جائے اس میں تمہاری آنک کی تھندک ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب یہ ناز کھول گیا لبیلے کہ نماز میریاں کی تھندک ہے تو میرے دوست جب نانا کی یہ تبنہ نوازیں نانا کی آرزو نوازیں نے سن لی کہ رسول پاک کی آنکھوں کی تھندک نماز آئے تو حسین نے سوچا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تب ہی تک تو میں نماز سے اپنے نانا کی آنکھوں میں تھندک پہنچا سکتا ہوں تو کیوں نہ ایک ایسا سجدہ کروں کہ زندگی بار نماز سے سر اجھرے نہ پائے تاکہ نانا کی آنکھوں کی تھندک کا تسلسل بلکرا رہے یادہ کربنا کی دھلتی پر یزیدی تلوار کی دھار کے نیچے حسین ایاظم میں سر کٹھوا دیا تو نماز میں سر کٹھوایا سجدے میں سر کٹھوایا تاکہ حسین کا سینہ قرار مدینہ کا سبب بن جائے ماں سرکار مدینہ کی آنکھوں کی تندک بن جائے جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے حسین سجدے کی حالت میں مارے گئے گئے آج میں سجدے کی حالت میں ہے کربا شہ میں بھی سجدے کی حالت میں وہ ٹیلے ایسا نواسہ دوریا میں کسے بھی گئے گا جو نانا کی آنکھوں کی تندک کے لیے سجدے میں گردن کے کٹھنے کا انتخاب کر رہا ہے حلی اکبر اپنی جوانی یہ سجدوں کے ماہول میں گزار رہے ہیں ہم کہتے ہیں گجرات والوں اگر تم نے مسجد کو اپنے ماتھے سے آباد نہیں کیا لاکھوں روپے کی مسجد بنانی اور اس میں تیرے ماتھے نے سر نہ جھگایا اگر اس پتھر والی مسجد پہ اس خوبصورت مسجد پہ اس خیمتی مسجد پہ اس پائشہ لگ جانے والی مسجد پہ اس کا نئے خودہ پہ اگر تم نے اپنا سر کہیں جھگایا تو مجھے بتا حسین کے اس سجدے کو فیس کیسے کرے گا جو کربلا کے تفتے ہوئے سروں پر ہوا ہے جو تفتی ہوئی دھرتی پر ہوا ہے میں کہتا ہوں حسین بھو کے سجدہ کر رہے ہیں تو کھا پی کر کے بھی سجدہ نہیں کر رہا ہے حسین کیا سے سجدہ کر رہے ہیں تو پانی پی کر کے سجدہ نہیں کر رہا ہے حسین کے گھر کی عورت ہے ماری جی خطر میں ہے رسک آف لائف میں یہ ہوئے ہے اور حسین سجدہ کر رہے ہیں اور تیری دورتیں سوچھیت ہیں پھر بھی تو سجدہ رہی کر رہا ہے جو لوگ خدا کے گھروں میں سجدے رہی کرتے ہیں ان گھروں میں بودوں پتہ خلا ہو جاتا ہے ان گھروں میں موتیاں رکھ دی جاتی ہے ایک مسجد سجدے سے خالی ہو گئی تو اس مسجد میں بود رکھ دیے گئے ہیں اب تم اس چلتے میں قسم کھاؤ کہ بھارت کی ہر مسجد کو ہم سجدوں سے بھر دیں گے سجدوں سے آباد کر دیں گے ہماری جوانی لگ جائے ہماری گھر درے کر جائے ہمارا اللہ ہماری لگوں کا ساتھ چھوڑ دے ہماری ساتھ سے کہہ جائے حرکت ہے کل بند ہو جائے چاہے ہماری جوانی کو مکنگ ملا دیا جائے ہمارے خون کی ایک بھون کو جھرتی کے سینے پر سکھا دیا جائے یہ تو ہم پرداش کر سکتے ہیں مگر کربلا کا سجدہ بھی رہا نہیں ہونے دیں گے مگر کربلا کا ساتھ چھوڑ دیں گے اللہ 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 سہجادہ مہدیسی آجمہین جندا بار سہجادہ مہدیسی آجمہین جندا بار اور سیکھ الاسلام جندا بار جری سجدہ سجدہ ہے جہی نماز نماز ہے اسی کو قائم کرنے کا حکم ہے واہ سہجادہ مہدیسی آجمہین بسیارہ مہدیسی اپر سہمہین بطرمیان conjunction جہی نماز جہاں سے چھڑا دیا غمیں دو جہاں سے چھڑا دیا غمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ غمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مر نہ جی نہ سکا دیا غمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ 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 سرورا شاہ کریمہ دستگیر عظیم نوازا ہم کو بھی مر جائے صدقہ رب حبل امتی کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا کر کرم محبوب داول سید مدنی میاں پل عمر میں برکت آتا کر اور دین کی خدمات لیا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اے میرے مولا کی پیارے نور کی آنکھوں کی تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ حسaty موسیقی 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 موسیقی